کیا جو دیگر کانٹینٹ ہے قرآن کا اس سے بھی حسابت ہوتا ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے اف کورس اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کتاب ہے جس میں دیا ہے 2 پلس 2 is equal to 5 کیا چانس ہے کہ وہ اوپر والے کی کتاب ہوگی؟ بلکل نہیں قرآن کا جو بیسک میسج ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ بیسک میسج سب سے سٹرونگ بات ہے کہ انسان کے گوھر کرنے کے لیے کہ قرآن نے اس چیز کی طرف بلایا ہے کہ انسانوں کا سارے انسان ایک ہی مالک ہیں سب کیا الگ الگ نہیں ہے اور وہ مالک نے انسانوں کو رہنمائی سچا راستہ بتانے کے لیے بار دعا بار پیغمبر اور رسول بھیجے قرآن نے کسی انسان کی پوجہ عبادت کرنے اور ورشپ کرنے نہیں سکھایا کسی بھی چیز کی نہیں بلکہ اسلام نے یہ کہایا اور قرآن کا یہی میسج ہے کہ سارے انسان اپنے مالک سے کنیکٹ ہو جائے اپنے کریئیٹر سے کنیکٹ ہو جائے وہی مقصد ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے ساری ٹیچنگز جو اسلام کا بیسک ہے وہ یہی ہے کہ انسان کنیکٹ ہو جائے اپنے کریئیٹر سے مثال کے طور پر قرآن کے اندر سورہ ملک کی آیت ہے سورہ 67 آیت نمبر 10 آتا ہے کہ جو لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے وہ لوگ وہاں کہیں گے اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہاں یہ جلتیوی آگ میں نہیں ہوتے تو پتا چلا کہ قرآن انکریج کر رہا ہے کہ لوگ سوچیں میں کئی بار بتاتا ہوں کہ قرآن میں افلہ تاقلون دیا ہے کہ کیا تم عقل نہیں استعمال کروں گے تو اسلام نے عقل استعمال کرنا سکھایا عقل کی لیمٹ بھی بتائی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں جو قرآن کا بیسک میسج ہے وہ بیسک میسج خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ کتنا پیار ہے انسان جو کرتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی مرنے کے بعد زندگی ہے وہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ اور کوئی سیٹنگ والا کام نہیں چلنے والا وہاں پہ پورا کے پورا ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا دیکھے گا جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا دیکھے گا قیامت کا دن ہوگا اچھوں کو اچھا کا بدلہ ملے گا بروں کو برائی کی سزا ملے گی اوپر والا انسانوں کے لئے کیر کرتا ہے وہ رحمان ہے وہ رخیم ہے تو یہ سارا کے سارا جو بیسک میسج ہے اور اس کی جو پیورٹی ہے یہ میسج میں اگر ملاوٹ اور گربڑ ہوتی یہ خود ایک انڈیکیشن ہو جاتی کہ یہ کتاب کہاں سے اللہ کی کتاب ہے جب اللہ کے بارے میں صحیح تعرف نہ دے لیکن اللہ کون ہے وہ کیسے ساری مخلوق سے بے نیاز ہے اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے اور اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے اور جب وہی اکیلہ چلانے والا ہے تو ورشپ اور عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے یہ جو پورا کے پورا میسج ہے اس کی پیورٹی خود ایک بہت بڑی دلیل ہے سوچنے والوں کے لئے کہ یہ اوپر والے کی ہی کتاب ہے اور کسی اور انسان کی بنائی ہوئی داستانیں یا سٹوری یا کاپی چیز بلکل نہیں بلکہ اوپر والے نے انسانوں کو ایک ایسی وارننگ ایک ایسا میسج بھیجا جو اس کی طرف سے ایک موقع ہے انسانوں کے جو انسانوں میں گوھر کرنے والوں کے لئے سمجھنے والوں کے لئے بہت کچھ ہے سمجھنے والوں کے لئے سمجھنے والوں کے لئے